اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر میں ایک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجنیرینگ ڈیزائنگ فارمشنگ پلیٹ فارم سے اس سے پہلے ہم نے اس کا پارٹ ون اپلوڈ کیا تھا سائٹنگ آوٹ ڈیٹا سرکولر کرب ویڈ کوارڈنیٹس کے حوالے سے جس کے اندر میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کا انپورٹ اور اس کے کرب کوارڈنیٹس اور پی سی پی ٹی کی کلکولیشن کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا یوزر فارم کے اندر کہ آپ اس کو کیسے پلٹ کر سکتے ہیں اور منا سکتے ہیں تو یا آگے والی ویڈیو کے اندر جو اس سے ریمیننگ پروگرامز رہ گئے ہیں اس کے مطلق بحث ہوئے گی جس کے اندر آپ کے انٹروائل اور یہ کوارڈنیٹس آپ نے کیسے کلکٹویٹ کرنے اور اس کا پورا پروگرام آٹو گائٹ کے ذریعے تو یہ میں آپ کو اس پروگرام کے اندر بتاؤں گا تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور آپ اس سے پیچھے والی ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیں کی بیرنگ کے آپ کلکٹویٹ کریں گے کہ اس کی بیرنگ کو آپ نے کیسے کلکٹویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ڈگری ایٹ این ٹو اور پی ٹی این ٹو مینس پی ٹی این پی سی این ون اور اسی طریقے سے پی ٹی ای ٹو اور مینس پی ٹی ای ون کو آپ ادھر کر دیں گے اور اس کے ساتھ آپ ایٹ لگانے کے بعد لگا دیں گے کہ اگر آپ کے پی سی ای ٹو مینس پی سی ای ون کم ہو زیرو سے تو وہ ٹری سکسٹی کی ویلیو کو ادھر لے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو کر دیں گے کہ آپ کو پاس آف سیٹ کی پہلی بیرنگ آپ کو سامنے آ جائے گی اور آپ اس کو نیچے تک پیسٹ کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے میرے پاس ویوز تو آتے ہیں لیکن میرے پاس منٹس نہیں آتے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کر رہے ہیں بشک بعد میں ڈاؤنلوڈ کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر لیکن کم از کم آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ انگل کی کلپلیشن آپ کریں گے اس کے ساتھ سی ال ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ایبسلوٹ ریڈیوز کو آپ لے لیں گے ایک اور اس کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس وہ کررکہ آ جائے گا اس کا ایک فارمولہ دو فارمولے اور بھی ہیں جو کہ میں آپ کو مختل ویڈیو کے اندر میں آگے بھی بتاؤں گا لیکن میں اس میں کمپلسیٹ یوز کرتا ہوں اس فارمولے کے اندر ایرر اور مسٹیک کے بہت کم چیسز ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی سینٹر کی اسٹ کالم بنا لیں گے جو آپ نے بیرنگ اور اینگل کلپیڈ کیا اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ریڈیوز جو ہم نے ایبسلوٹ کے ذریعے لگایا تھا اس کے بعد قوس ریڈیوز کو آپ لے جائیں گے لے آئیں گے اور اس کے اندر سے پی سی پی ٹی بیرنگ جو ہم نے پہلی کی تھی وہ آپ منس کر لیں گے اس کے انگل کے اندر اور اس کے بعد ملٹیپلائیڈ بائی ایبسلوٹ ریڈیوز کو آپ کر دیں گے اگر ریڈیوز کی ویڈیوز کو وہ پلس کے اندر ہی لے مینس کے اندر نہ جائے تو اسی طریقے سے اس کے اندر آپ پی سی این کو آپ پلس کر دیں اور اس کے بعد آلٹرنیٹ فارمولا اس کا کہ قوس ریڈین اگر ریڈیوز میں ہے تو یہ اس کے لیے دوسر فارمولا یوز ہوئے گا کہ پی سی پی ٹی باقی فارمولا وہ ہی یوز ہوئے گا لیکن اس کے اندر صرف آپ نے اینگل اور بیرنگ آپ کی چین ہو جائیں گی ویڈیوز اسی طریقے سے آپ کرتے ہوئے اس کو آپ نچے تک پیسٹ کر دیں یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اس کے سینٹر کی ویڈیوز آ جائے گی تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے سینٹر کی اسچنگ ایف فارمولا ریڈیوز کم ہو زیرو سے تو سائن ریڈین کے اندر ویڈیوز کی لینے کے بعد پی سی بیرنگ اور مینس اینگل کر دیں اس کے اندر سے اور ملٹیپلائیڈ بائی ایپسلوٹ ویڈیو ریڈیوز کی اے بی ایس کے ساتھ کہ اس کے اندر آپ نے پی سی اس کو پلس کر دینا ہے نہیں تو کومہ لگانے کے بعد آپ نے اس کی ویڈیو کو ریڈیوز کے ذات مینس میں وہی فارمولا دوبارہ لگا دینا صرف اس کے اندر آپ نے ایپسلوٹ کی کمانڈ نہیں دینی تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کا فورم کمپلیٹ ہو جائے گا لاسٹ میں آنے کے بعد آپ اوکے کر دیں تو وہ آپ کی بریکٹس کو خود بخود ایڈجسٹ کر لے گا تو اسی طریقے سے سینٹر لگا لے گا اس کے بعد یہ اس کی ریورس بیرنگ ہے پی سی بیرنگ یہ آپ اسی طریقے سے سامنے آپ کو فارمولا نظر آ رہا ہے ڈگری ایٹ این ٹو پی سی این مینس سینٹر لائن این اور اس کے بعد کومہ لگانے کے بعد پی سی ای مینس سینٹر ای کو آپ مینس کرنے کے بعد ڈبل بریکٹ لگا دے اور اس کے ساتھ پلس پی سی ای کم ہو آپ کے پاس سینٹر لائن ای کے ساتھ تو وہ ویلیو سکی ٹھرے سکسٹری کو یوز کرے اس طریقے سے یہ آپ لگانے کے بعد لگائیں گے تو یہ آپ کو پاس فارمولا آٹومیٹکلی رائیڈ اور لائٹ سائٹ کا اس کے ساتھ ایک دفعہ ایڈجسٹ ہو جائے گا آپ کو اس کے لیے مینس ریڈیس کے ساتھ یا پلس دینے کی ضرورت مین ڈیٹے کے اندر نہیں پڑے گی اسی طریقے سے یہ اس کے پیٹی سائٹ کی بیرنگ جب آپ سینٹر لائن سے آگے جاتے ہیں تو سیم ٹو سیم وہی فارمولا جو آپ نے پیچھے لگایا تھا اس کو آپ ادھر لگا دیں گے سامنے آپ کے نظر آ رہا تھا تو یہ آپ کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری کلکلیشن آپ کو سامنے ہوئی ہے اس کے اندر ٹین پی ای کا ڈیٹا آپ کے سامنے اوپر لگا ہوا ہے پورا اور پرپرلی اسی طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے لگا کے اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلا کالم آپ کو پاس کہ اگر آپ پی سی پوائنٹ سے پیچھے والا اسٹیشن آگر آپ کو ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں فسط طور پر اس کے لیے ایف ریکوائیڈ اسٹیشن کم ہو پی سی اسٹیشن سے تو اس کے لیے ای کومہ سائن جو ہم نے پہلے ویلی اوپر بنا لی ہے ملٹیپلائیڈ بائی ڈسنس کو کریں گے ڈسنس ہم وہی لے لیں گے جو آڈی ہمارے پاس ٹیوری وہ ہمارے ڈسنس آ جائے گا اس کے اندر ہم پلس اسٹنگ کو آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے زیرو سے لے کے جہاں تک آپ کی پی سی پہلی پی سی پوائنٹ آپ کا سٹارٹ ہوگا تو ادھر تک ویلیو دے دے گا تو یہ دیکھیں میں نے کیا ہے تو لیکن اس نے ادھر فارمولے کو صحیح نہیں کیا تو اس کے لیے آپ ادھر سارے آ کے ڈسنس کے لیے جتنی ویلیوز آپ کے پاس ہیں آپ نے ڈالر سین کے ذریعے اس کو لاک کر دینا ہے اور اس کے اندر جو ڈسنس ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ آپ دیکھیں گے جہاں تک آپ کی پی سی سٹیشن ہے ادھر تک اس نے آپ کو ویلیو دے دی اس سے آگے وہ فالز میں لے گیا تو اس کے آگے کے لیے آپ فارمولہ اپلادہ بنائیں گے اور یہ ادھر آپ ویلیو چیک کر سکتے ہیں سیم ٹو سیم وہی آ رہی ہیں ویلیو اسی طریقے سے آپ نیکسٹ آپ سیکنڈ نمبر پہ جو ہم کالب بنائیں گے وہ پی ٹی پوائنٹ سے لے کے نیکسٹ پی ٹی تک بنائیں گے کربالہ اس کے بعد دریمانے ہو بنائیں گے اف پی ٹی سٹیشن ریکوائر اسٹیشن ہمارا زیدہ ہو زیادہ ہو پی سٹیشن سے تو اس کے لیے ہی سینٹو اس کا اور اسی طریقے سے پی سٹیشن مائنس پی ٹی سٹیشن اس کا ریکوائر ڈسنس آ جائے گا اس کے اندر پلس ایسٹ ہم پی ٹی پوائنٹ کے جو ایسٹ ہے اس کو کر کے وہ اسی طریقے سے اس کی ویلیوز کو جو میں پہ اس کے علاوہ ڈالر سائن کے ذریعے ہم لاک کر دیں گے اور اس کو انٹر کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ادھر فالز آ گیا تو یہ ادھر آپ کی پی ٹی سٹیشن آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے آگے کہ یہ ویلیو دے گا اور درمیان والی ویلیو جو کرف کیے وہ تھوڑا لما فارمولہ ہے اس کو ہم ادھر ابھی آپ کے سامنے دوبارہ میں ادھر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کرف کے لیے ایف ریکوائر سٹیشن زیادہ ہو پی سٹیشن سے تو یہ آپ اسے میں کالما کو سامنے سیلیک کرتا جا رہا ہوں تو اس کے ساتھ پی سی ای پلس ایف بیرنگ ٹو کم ہو بیرنگ ون کے ساتھ تو سائن کی ویلیو لے گئے اور سائن ریڈین بریکٹ میں بیرنگ ون مینس ریکوائیڈ ڈسٹنس وہی تریقہ آڈی مینس پی ٹی سٹیشن پی سٹیشن کو آپ کریں گے تو آپ ملٹیپلائیڈ بائی نائنٹی ڈیوائیڈڈ بائی پی آئی اور ملٹیپلائیڈ بائی ریڈیس جو آپ کو سامنے ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ریڈیس لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو سامنے آگے فارمولا کانٹینیو چار رہا ہے اسی طرح کمہ لگانے کے بعد سائن ریڈین اور بیرنگ ون پلس کرنے کے بعد آپ نے ریکوائیڈ ڈسٹنس آڈی مینس پی سٹیشن بریکٹ کلوز کرنے کے بعد ملٹیپلائیڈ بائی نائنٹی اور ڈیوائیڈ بائی پی آئی آپ نے کر دینا ہے اور ملٹیپلائیڈ بائی ریڈیس کے ساتھ کر کے تھری بریکٹ ساتھ آپ نے اس کو ازار کلوز کر دینا ہے دیسی طریقہ سے آگے jsň جس میں فارمولا چاہ رہا ہے ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ریڈی ایس، ملٹیپلائیڈ بائی سائن، ریڈین اور ڈی سٹیشن ملٹیپلائیڈ بائی نائنٹی ڈیوائیڈ بائی پی آئی اور ملٹیپلائیڈ بائی ریڈی آس تو یا اب یہ فارمولا اس میں رائٹ اور لیٹ کے دونوں فارمول ہوں اگر آپ کا ریڈیس منس میں آئے گا تو niemand آگا 진행 اسکندر دے گا تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو سامنے پورا فارمولا میں نے ادھر لگائے ہیں اور یہ تینوں چیزیں میرے پر سامنے سینٹر لائن کی اس چنگ کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس میں پی سٹیشن سے بیک اور کارم والا پورشن اور پی سٹیشن سے لے کے نیکس پی سٹیشن تک کا یہ پورا دیٹا میرے پاس در کمپلیٹ ہو گیا آپ ادھر سے اس کو ڈالر سین کے ذریعے سارے ویلی اس کو آپ نے لاک کر دینی ہے اور اس کے اندر جو آپ کو پا ریکوائیٹ ڈسٹنس یا آئی ڈی والا جو کالم ہے اس کو آپ نے کسے چھوڑ دی لیں اسی طریقے سے آپ یہ کالم کو کاپی کر لیں اور اس کو بعد پہلے آپ کاپی کریں گے اس کے بعد سیکنڈ کرو والے پورشن کو آپ نے بڑیٹ ہو بیئر کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے خود بخود ایکسل پوچھے گا تو آپ نے کسے یس کر دینا ہے وہ بڑیٹو خود بخود ارڈیسٹ کر لے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پہلے ہم نے ایلاد ایلادہ کیا تھا ابھی ہم نے اس کو جوائنٹ کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کی ویلیو دے رہا ہے ابھی یہ تھرڈ پوشن کے اوپر جو واپس پی ٹی پوائنٹ سے آگے والا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کالن کو کاپی کر لینا ہے اور اس جو فرسٹ پوائنٹ آپ کا ہوئے گا اس سے آگے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ کومہ لگا دینا ہے کومہ لگا ہونے کے بعد انٹر کرنے کے بعد اس کی جیک میں ایڈجسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے پورس کی ویلیو اسی ساب سے ایڈجسٹ ہوگی اسی طریقے سے آپ نے یہ پورے فرمولے بنانے اور سارا اس کے ساتھ کام کرتا جانا ہے سارا اس طریقے سے کیونکہ پہلا کالم آپ کا نہیں لگے گا اور جو کرب والا کالم ہوئے گا اس کے اندر جسٹ آپ نے سیل کے نمبر چینج کرتے جانے جو جو انسا نمبر آپ کے سامنے ہے اس کے اندر آپ نے ون پلس کرتے جانا ہے فائیو ہے تو آپ نے فور کر دینا ہے اور جیدھر فائیو تھا تو آپ نے سکس کر دینا ہے ادھر فائیو صرف ایک کالم کے اندر زیادہ ہوئے گا جیدھر بہرنگ ٹو ہوئے گی باقی کے اندر وہ سیم ٹو سیم نمبر ہوئے گا تو آپ نے ادھر سے جسٹ فارمولے کے اندر اس کو پلس کرتے جانا ہے تو یہ آپ کا یہ سیکنڈ فارمولا دوسری پی آئی کے اندر یہ آٹومیٹکلی کنوٹ ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو زیادہ میں نے ضرورت نہیں پیڑے گی جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں میں نے کیا ہے تو یہ اب اس کی ویلیو نیچے ٹرانسفر ہو گئی پی سی اور پی ٹی پوائنٹ بھی اس کا اسی طریقے سے نیچے چلا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو پی ٹی سے لے کے نیکسٹ آپ کی کرب تک کا جو اسٹیشن ہے اس کے اندر بھی آپ نے سین ٹو سین یہی میتھٹ کر لینا ہے اور آپ اس کو نیچے تک پیسٹ کریں گے یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی ویلیو آٹومیٹکلی نیچے ٹرانسفر ہو گئی تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد جو آپ نے پہلا تین کا سیٹ بنائے تھا اس سے آگے آپ نے یہ فارمولا پیسٹ کر کے لاسٹ میں آکے آپ نے بریکٹس کے ساتھ تھری بریکٹ فائی بریکٹس کے ساتھ کرنے کے بعد کاما لگا دینا ہے تو یہ آپ کے ویلیو اس کے اندر آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائے گی اور یہ کانٹینیو فارمولا چلتا جائے گا اسی طریقے سے آپ پی ٹی پوائنٹ سائیڈ کو آپ اس سے آگے اب آپ جو بھی فارمولا اس کے اندر لگائیں گے آپ نے سے آگے پیسٹ کرنا ہے اپنے میکسیٹ نیچ کرنا تو آپ اسی طریقے اس کی ویلیوز کو بڑھاتے جائیں گے اور فارمولی کو اس سٹے پے سٹے آکے آپ اس طریقے سے اس کے اندر پیسٹ کرتے جائیں گا تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی جتنی بھی پی آئی کا ڈیٹا آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر اسی فارمیٹ کے ذریعے آپ بنا سکتے ہیں. آپ نے اس کا خاص کیا رکھنا ہے گا کہ آپ نے ڈالرز ہیں کے ذریعے ویلی اس کو لگ ضرور کرنا ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے. یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے ہیں میرے پاس یہ پورا فارمولا بنا گا ہے اگر آپ کو یہ فائل چاہیے ہوگی آپ اپنا میل ایڈرس ڈراپ کمنٹ باکس میں کر دیجئے تو یہ میں آپ کو ادھر سے میل کر دوں گا. اسی طریقے سے آپ نردنگ کو کلپلیٹ کریں گے تو یہ آپ کو پاس فارمولا پہلے بنا ہوا تھا. اس کے اندر سے جسٹ آپ نے سین کی جگہ پہ آپ نے کوز کی ویلیو کو ادھر سے سیل کو سیلک کر لینا ہے اور اس چنگ کی جگہ پہ آپ نے اس کی نردنگ کو پلس کر دینا ہے تو یہ آپ کو فارمولا آٹومیٹکلی اسی ٹائم آپ کو کلپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ محنت آپ نے ایک دفعہ کر لی ہے دوبارہ صرف آپ نے اس کی ویلیوز کو چینڈ کرنا ہے جہاں آپ کے پاس اس ٹھیک تو ادھر آپ نے نارس کر دینا اس کو جسٹ اور سین کی ویلیو کو آپ نے ریپیس کرنے کے بعد تو باقی فارمولا آپ کا سیم ٹو سیم وہ ہی ہے تو یہ اسی طریقے سے آپ کی اس ٹھیک کے ساتھ اس کی نردنگ بھی کلپلیٹ ہو جائے گی اسی فارمولے کے اندر یہ دیکھیں اسی طرح یہ کرو والا حصہ ہمارے پاس اس کو میں دیسے چیک کرتا ہوں اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے پورا جہاں آپ کے پاس اس ٹھیک تھی جہاں آپ نے اس کی ویلیو کو چینڈ کر کے آپ نے ناردنگ کو سلیکٹ کر لینا ہے اور جہاں آپ کو پاس سین لکھا ہوا تھا اس کی ویلیو کو جسٹ آپ نے ٹو ویلیوز کی سین ہے اس کو آپ نے چینڈ کر دینا ہے تسری ویلیوز کے اندر ہوئے گی اس کو آپ نے چینڈ نہیں کرنا ہو وہ ایسے رہے گی تو اس طریقے سے آپ جیسے مویٹر کر دیں گے یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ناردنگ بھی اسی فارمولے کے اندر اور فوراں تیار ہوگی ہے تو اس طریقے سے آپ فارمیٹ آپ کا اسٹرنگ اور ناردنگ سینٹر لائن کا آپ کا کمپلیٹ ہوئے گا اور اس میں کوئی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا آپ یہ ویڈیو کو سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ دیکھیں اور اس کو بنائیں خود تاکہ آپ کو اس جس کا نالجہ آجائے اسی طریقے سے سیم تو سیم وہی پریکٹس جو ہم نے پیچھے کی تھی سب سے پہلے آپ اس کی لیس دین کی ویلیو کو پیسٹ کریں گے اور اس سے آگے آپ نے کرو والے حصے کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے اس سے آگے اس کی ڈیکٹ ایک لگانے کے بعد اس کو یس کر دینا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو سونا آجے گی کمیشن اسی طریقے سے جو آگے نیکس والی کالم ہے اس کو آپ نظر سے کپی کر کے اور سب سے آگے اس کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ جتنی ویلیوز کو بھی آپ لگائیں گے تو اس کے آگے پیسٹ کرتے جائیں گے آپ نے بیک سیڈ پہ نہیں جائے پھر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لیکس ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کی ویلیوز کے نمبر کو آپ جس طرح آپ نے اس ٹنگ کے اندر کیا تھا اسی طریقے سے آپ ناردن کی بیلیو کو بھی آپ ادھر سے چینج کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے فرمولا اٹومیٹیکلی اگلی P案 کو اندر شرکٹ ہوتا جائے گا اور آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اس کو ادھر سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اسری طریقے سے آپ اس کو پیسٹ کرتے جائیں گے تو جتنی P案 اس کے ڈیٹا آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ آپ ایزیلی طریقے سے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو پاس رائیڈ آف سیٹ جو کہ اس کی کلکولیشن آپ کے سامنے فارمولا نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ آپ اس کے اندر آپ کی آر ڈی کامو پی سی سٹیشن کے ساتھ وہی فارمولا تو اس کے اندر آپ نے سینٹر لائن کی ایسٹ کو لینے کے بعد اور اس کے اندر پلس کر دینا آپ نے ایسین جو آپ کا پاس رائیڈ سائیڈ والا جو ہم نے پہلے کلکویڈ کیا تھا بس اور اس کے ساتھ دیکھیں آپ فارمولا ہم نے پہلے بنا لیے تھا تو اس کے ساتھ ہمیں بہت کم ورکنگ کرنی پڑتی ہے اسی طریقے سے آپ پی ٹی پوائنٹ اگر آپ کی آر ڈی ریکوائیڈ سٹیشن زیادہ ہو پی ٹی سٹیشن کے ساتھ تو سینٹر لائن ای اور پلس اس کے اندر ای سائن جو کہ ہم نے جو ہم نے رائیڈ سائیڈ رائیڈ سائیڈ کے لیے بنایا تھا اس کی ویلیو کو آپ ادھر سے سیلیک کر لیں گے اور اس کو آپ ان فارمولوں کو آپ نے لاک ضرور کرنا ہے ڈالر سائن کے ذریعے تو یہ آپ کی آرٹومیٹکلی ویلیو ادھر آتی جائیں گے اسی طریقے سے سیم تو سیم آپ کا پاس سکر والا پورشن کہ اگر آپ کا پاس آر ڈی پی سٹیشن سے زیادہ ہو اف اسی سٹیشن زیادہ ہو تو سائن بریکٹ پہلی لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر منس لگانا ہے اور اس کے بعد ڈبل بریکٹ دینے کے بعد ریکوائیڈ دسٹنس آر ڈی منس پیٹی سٹیشن اور بریکٹ کلوز کرنے کے بعد ڈی وائی ڈی 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 ڈ وائی ڈی 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 جو ہم نے ریڈ ڈی ڈی اس نے کے اندر کو پس کنٹر سے نکالا تھا اور اسی طریقے سے آگے اس کی آف سیٹ رائٹ سیڈ کا جو ہم نے دیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر پلس کرنا ہے اور پلبس اس کے اندر کر دینی ہے سینٹر لائن کی اس جو ہم نے کلکلیٹ کی تھی اس حساب میں آپ نے یہ کر کے اور پورا اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں سارا تو یہ بھی ادھر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو جسٹ آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے تو آپ نے لاک کر دینی ہے سارے سینس کو سوائے ڈسٹنس کے جو کہ آپ کے سامنے چال رہا ہے رننگ ڈسٹنس اس کو آپ نے چھوڑ دینا اور باقی تمام ویلیوز کو آپ نے ڈالر سینڈ کے ذریعے آپ نے لاک کر دینی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آف سیٹ کا فارمولا جسٹ آپ کے سامنے بن جائے گا اور یہ سینٹر لائن کے ساب سے اور یہ آپ کا بہت کم اس نے ٹائم لیا ہے کیونکہ اس سی کلگویشن ہم مین پیچھے کر چکے تھے ساری اس کی ڈسٹنس اور سکوڈنیٹ وغیرہ ہم نکال چکے تھے اسی طریقے سے آپ سیم ٹو سیم اس فارمولے کو بھی جس رہا ہم نے پہلے پیسٹ کیا تھا کاپی کر کے آپ اس کو سامنے پہلے فارمولے جو لیس دین ہے پی سی پوائنٹ سے پیچھے والا اس کو کر لیں اور اس سے آگے آپ نے گھرہ والا فارمولے کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور سب سے آخر میں سب سے آگے جو آپ کے پاس فارمولہ ہوئے گا پی ٹی پوائنٹ سے آگے والا اس کو آپ نے سب سے آگے پیسٹ کرنا ہے اور اسی پریکٹس کو آپ نے کانٹینیو کرنی ہے جہ در تک آپ یہ ڈیٹا دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے بہت اس کے رائٹ سائیڈ کی اس ٹین کے جتنے بھی کانٹینیو ہو گئے ہیں اور سارے اس کے ساتھ آگے ہیں تو اسی طریقے سے آپ یہ ورکنگ کرتے ہوئے اپنے اور پورے کمپلیٹ جتنے بھی پی آئیز کے ڈیٹا دینا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں اور اپنا کام ایزیلی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے اس کی نردن سینٹر لائن کی امار پاس تو اس کے لیے ہم نے جیس اس کے اندر سے کاؤز کی ویلیو کو اور اس کی سٹارٹ ویلیو کو چینج کرنا ہے اس کے اندر اس کا سیل نمبر اور اس کے نمریکل نمبر کو ہم نے چینج کر دینا ہے تاکہ وہ ساتھ ساتھ آگے اور پیچھے شفٹ ہو جائیں تو اسی طریقے سے آپ ورکنگ کرتے جائیں ساری اور اس کو بہت ایزی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ میں سیٹ وی ورکنگ کرتا ہوں تو مجھے خود اس چیز کی بہت زیادہ اس شیٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو اس کے لیے یا ایگل پوائنٹ یوز کرتا تھا یا سیول تری ڈی کے اندر جا کے میں اس کا آف سائٹ وغیرہ کلکلیٹر کرتا تھا کیونکہ مینویل کلکلیٹر کے اندر بہت ٹیم لگتا تھا تو یہ آپ فرمولہ جس طرح ہم آپ بنا لیں گے شیٹ آپ نہیں یا مجھ سے لے لیں گے تو یہ آپ کو کام کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ یا آپ اس کے اندر ٹین پی آس کے ڈیٹر تک دے سکتے ہیں اور اس کے جو بھی آف سائٹ آپ کلکلیٹر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ جسٹ آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس سامنے شیٹ کے ذریعے آپ کو سامنے کوارڈنیرس آ جائیں گے تو اس کو آپ خود ورکن کر رہے ہیں خود بنائیں تاکہ آپ کے ایکسپرینس میں اضافہ ہو آپ کو پتا چلے کہ یہ پروگرامنگ اور یہ سسٹم کس طریقے سے بنتے ہیں اس میں میں نے کسی ویزول بیسک کے اندر بھی اور اس کے یوزر فارم کے اندر بھی جس کو فائل چاہیے ہوگی تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے میں نے کوئی لاکھ نہیں لگانا اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے اوپن پڑا ہوگا جس کو اور ویڈیو کی مدد سے آپ اس کے اندر جو بھی آپ کام کرنا مچائیں گے آپ کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ سینٹر لین کے بعد رائٹ سائیڈ اسی طریقے سے ورکن کرتے ہوئے میں نے اس کی ایڈجسٹ کر دی ہے ابھی وہی سیم ٹو سیم پراسس ریپیٹ ہو رہا ہے صرف میں ایک دفعہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کی تسلی ہو جائے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے اس ویڈیو کو بہت دیان سے دیکھیں اور اس کو سنبھال کے رکھیں ویڈیو کو اس کے اندر اور سارا کچھ پوری ڈیڈیل کے ساتھ ہے آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ کے اور اسی ساب میں ٹیبلز بنا کے اپنے اور اس فارمولا کو آپ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو سائیڈ کو پر جو پرابلنز اور جو کام وغیر ہیں ان کو آپ بہت ہی سانی کے ساتھ مینیج کر سکیں تو آپ کا کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹس کے اندر مجھ سے اس کے متعلق پوچھ بھی سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کی پہلی ہم نے اس کی اسٹنگ بنا لی تھی اسی طریقے سے آپ فارمولا کو پیسٹ کرتے جائیں اور لیٹ سائیڈ کی اسٹنگ ہمارے پاس آ گئی ہے اور سیم تو سیم ریپیٹ پراسس وہ ہی جو ہم پہلے کر چکے ہیں آپ اس کو جسٹ آپ نے پیسٹ کرنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ در میں پیسٹ کر رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ تو یہ آپ کا پاس پورا کا پورا پروگرام اسی طریقے سے تیار ہو جائے گا جس طریقے سے پروگرام ہمیں سائیڈ کو پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا جو ہمیں سائیڈ کی ضرورت ہماری اس پروگرام کے ذریعے کمپلیٹ ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں کسی قسم کے ایکسٹر سوٹ ویر یا فارمولے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک دفعہ کہ یہ ورکنگ ہوتی ہے جو کہ لائف ٹائم ہمیں ہیلپ دیتی ہے اسی صاحب میں اسی طریقے سے یہ آپ اس چیز کو پورا فارمولہ کے اندر اس کی ناردنگ اس چنگ کو ہم نے کر لیا تھا تو ناردنگ کے بھی صرف ویلیوز کو آپ نے چینج کر دینا اس کے اندر اور آپ کا فارمولہ سارا اس کی سینٹر لائن رائٹ اور لیفٹ پورے کے پورے دستے کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے اور پوری ورکنگ آپ اس کی اسی طریقے سے کر لیں اسی بات میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہی اس میں بیٹیکل کر رہا اس کے پوری ڈیٹیل سے ساتھ اس کی ورکنگ ہوئے گی اسی طریقے سے اس کے اندر ٹینز پی آئی کا ڈیٹا دوں گا اور اس ورٹیکل کرر کے اندر میں آپ کو سپرائل ایویشن کو منطلقی بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر جسٹ آپ نے سپرائل ایویشن کی ویلیو دنی ہوئے گی اور پی سی پی آئی اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے ادھر دیئے ہیں اسی طریقے سے آپ دیں گے تو وہ آپ کی وہ شیٹ بھی ادھر اسی طریقے سے کلکریٹ کر کے وہ آپ کو ادھر دے دے گی تو اسی طریقے سے آپ ورکنگ کرتے جائیں اور پوری کے پوری اپنے شیٹ کو آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں میرے اس چینل کے اندر اور بھی کافی ساری ویڈیو ہیلپ فل ویڈیوز موجود ہیں جو کہ آپ کو سیڈ فیلڈ ورک کے حوالے سے وہ موجود ہیں کہ جو جو پرابلنس فیلڈ ورک کے اندر آتی ہیں اس کو آپ کیسے سالف کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور اگر میں نے کافی ساری فیلز اپلوڈ کر دیں ہیں اس کے اندر میرے پرابلم چار رہا تھا تو جس کے لیے آپ کو میل کرنی پڑتی تھی تو کافی ساری میرے پرابلم سالف ہوتے جا رہے ہیں آسا آسا تو یہ مزید ہی یہ فیلز میں ابھی بعد میں لگا دوں گا اپنے ڈاؤنلوڈ کے اندر تو ابھی بھی آپ اگر آپ کو چاہیے جون جون سی فیل اگر آپ کو وہ نہیں ملتی ہے تو آپ مجھ سے میل کے ذریعے میل باکس کے اندر کمنٹ باکس کے اندر کمنٹس کر کے وہ مجھ سے لے سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پاس پورا کا پورا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا سارا اسی طریقے سے یہ آپ ترکن کرتے جائیں گے سیم ٹو سیم پوری سٹرنگ نارتنگ کی ویلیوز آ رہی ہیں آپ کے سامنے آپ اس کو پلات کر کے آٹوکائٹ کے اندر بھی دیکھ سکیں گے اور اس کو آپ پورا پلان کے ذریعے ڈراؤ کر کے اور اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ ورکنگ اس کی کمپلیٹ کریں سارے بنائیں فرمولے میں نے پورے آپ کو سرکولر کرسے لے کے اور پورا اس کی کوارڈنیٹ کلگوشن تک کمپلیٹ میں نے آپ کو بتایا گا کہ آپ اس طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئی یہ شیٹ خود بنا سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو پر ورکنگ کر سکتے ہیں آپ کو دو دن لگ جائیں گے چار دن لگ جائیں گے آپ لگائیں اور اس کو آپ کام کو پورا کریں اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھئے میرے پاس یہ ڈیفینڈ نیم کے ذریعے میں نے جتنا 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 آپ کو پاس ڈیٹا آڈی لاسٹ ہے گئے ادھا تک آپ کالم کو سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے ڈیفینڈ نیم کر دیں اس کا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں کوارڈنیٹس کوارڈنیٹ رائٹ لیفٹ جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیں گے تو آپ اس کے بعد کالم کو سیلیکٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی کالم آپ کا ادھر سیلیکٹ ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ جو بھی آپ اس کے نامز وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ فارمولا بار کے اندر آ جائیں اور فارمیٹ منیجر کے اندر آ کے آپ ادھا سے ڈیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کر کے جو ابھی نام پلیس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھا سے اوپر سے وہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ نیچے اس کے آئیڈیز لگی ہوئی ہیں یہ انٹرویل اس کے اندر پلس ہوا ہوا ہے انٹرویل کا بھی میں نے اسی طریقے سے ڈیفینڈ نائم کیا ہوا ہے تاکہ مجھے شیٹس کافی لمبی ہو جاتی ہیں اس لیے کہ آپ اس کے نام ڈیفینڈ کر دیتے ہیں تو جسٹ آپ نے ادھا نام انٹر کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کا آٹومیٹکلی سیل کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ نام ڈیفینڈ کریں اس کے اور اس کے اندر آپ جسٹ نام ادھا انٹر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے جو بھی انٹرویل وغیرہ کا نام آپ نے دیا ہوا ہے وہ آپ اسے سیلیک کریں گے تو جو ویلیو پلس یا منس کی آپ دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی آئیڈیز اس کے اندر پلس اور منس ہوتی جائیں گی جس طرح ادھر میں نے یہ دے دیا جیسے ابھی آپ ایک میٹر کا ڈسنس دیتے ہیں تو یہ شیٹ آپ کی ایک ایک میٹر کو پر چین ہو جائے گی اس طریقے سے یہ جو ہماری پہلی شیٹ جس کے اندر کا ہمارا پورا آٹپٹ ڈیٹا ہے کیونکہ یہ ڈیٹا ٹین پی آئیس کے ساتھ سے ہے تو اس کے اندر ہم نے میں نے لسٹ پوائنٹ ڈیفائن کر دیا ہے اگر یہ پوائنٹ اس پوائنٹ سے زیادہ ہوئے گا تو یہ اس کے اندر وہ اس کی کلپیشن ختم کر دے گا اور کمانڈ کو ایکٹیف کر دے گا جس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی آئی ڈیز جیتے تک ختم ہو گئی ہیں اس سے آگے کہ یہ کوائنٹ دے گا تو آپ کو اس سے آگے کی کی پی آئیس کا ڈیٹا انپوٹ کرنا پڑے گا تو یہ آپ کے سامنے اس کی ورکن پوری کہ ای فیز نمبر کام ہو اس نمبر سے تو یہ آپ دیکھیں گے اس کو نیسٹ کریں گے تو جیتے تک میں پاس اینڈ آئی ڈی آئے گی ادھر میں پاس نائن پلاس اس سے آگے اس نے مجھے کمانڈ کی کمانڈ دے دی اس سے آگے فرمولہ وی لوک آپ وی لوک آپ فرمولے کے ذریعے ہم نے ٹیبل ادھر پیچھے بنا لیا تھا اس کا نام ڈیفینڈ کا لیا تھا یہ سارا یہ اور یہ اسی طریقے سے یہ کالمز نمبر آپ کا پاس جا رہے ہیں وان ڈو تری فور فائیس سکس سیون یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر تو یہ کالم جو ہم نے ادھر نام ڈیفینڈ کیا ہے اس کے اندر ہم نے اس کالم کا صرف ہم نے کالم کا نمبر دینا ہے اور آ ڈی آٹومیٹکلی وہ آ ڈی کے ساتھ سے وہ کالم دس سے پک کر لے گا کوارڈنیرز پک کر لے گا تو یہ آگے سامنے فرمولہ میں دس سے اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں سارے چیزوں کو اور اس کو میں دوبارہ آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں دس سے اس چینگ اور نارتنگ یہ میرے آٹو پلاٹ پراس سیکشن جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل کی ورکنگ ہے تو وی لوگ آپ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ آ ڈی کو آپ سیلیکٹ کر لیں کومہ لگانے کے بعد جو نام آپ نے کوارڈنیرز ٹیبل کا دیا تھا وہ نام ادھر سیلیکٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس پہلا سینٹر لائن کو آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کا جو ٹیبل کے ساتھ سے نمبر بنتا ہے میں پاس ادھر اس سامنے وہ اس کے ویلیوز چینگ ہوتے جائیں گے دیکھیں میں اوپر اس کی سٹیشن اور آ ڈی چینج کی یہ ہے تو اس کا لیول آٹومیٹکلی وہی اس کا کوارڈنیٹس آگئے اسٹنگ کا اسی طریقے سے اس اکل ٹو وی لوگ آپ سٹیشن اور اس کے بعد کومہ کوارڈنیٹس ٹیبل اور تھری کالن نارتنگ کے لیے میرے پاس ہے تو میں نے تھریقہ کر کے سلاک کر دینا اور اس کو ہیچے تک پیسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے میں جو ادھر سے اسٹیشن یا جو بھی آف سیٹ میں ادھر سے چین ہی کروں گا تو آٹومیٹکلی کوارڈنیٹ میرا اسی ساتھ سے چین ہوتا جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ ٹیبل آپ کے سامنے فور اور یہ فائیو یہ اسی طریقے سے سکس اور یہ سیمن یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سیم ٹو سیم وہی فارمولہ جس کے اندر آپ نے کالم کا نمبر چین کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی آ جائے گی اور اس میں آپ کو مزید ایکسٹر ورکنگ کی ضرورت نہیں پیڑے گی تو اس طریقے سے یہ آپ اپنا پروگرام کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی انٹرویل آپ دیں گے انٹر کریں گے یہ آپ کو سامنے کوئی نیٹ اس حساب سے کلکویٹ کر دے گا اور آپ کو سامنے ڈسپلی کر دے گا جو رائٹ اور لیٹ کے آف سائٹ آپ دیں گے وہ آپ کو ادھر وہ بتا دے گا آپ کو دکھائے گا سائیڈ ٹیبل کے اوپر یہ اگر آپ پروگرام میرا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ایکسل کا پروگرام جس کے اندر میں نے کوئی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس بیٹن کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آٹو کائٹ دو ہزار دس کے اندر یہ کھل جائے گا جو سی لیبریری آپ نے اس کے ریفنس کے اندر سیلیکٹ کی ہوگی وہ میں پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیو میں اس میں ہوا دوبارہ بتا دیتا ہوں تو آپ ادھر سے جسٹ جو بھی آف سیٹ آپ اس کو دیں گے اس کے اندر سے تو وہ آپ کے پاس آف سیٹ آپ کو آٹو کائٹ کے اندر بھی پلانٹ کر کے دے گا اس پروگرام کے اندر جسٹ آپ نے آٹو کائٹ کے اندر اس کو دیکھنا ہے اسی طریقے سے یوزر فارمس کا یہ اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اس کی سیکنڈ سیری ڈیٹا انپورٹ یا سیٹنگ آؤٹ یا پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے ساری اس کے ساتھ آگے آپ کو یہ کالم نظر نہیں آ رہے اس کے اندر میں نے تین کالمز ہائیڈ کی ہے ہائیڈ کی ہوئے جو کہ میں پاس ہی آٹو کائٹ کے ڈیٹے کے والے سے پہلا فارم اس کے اندر سینٹر لائن کا ہے دوسرا اس کے اندر رائٹ سائیڈ آف سیٹ اور تیسرا کالم میں پاس اس کے اندر تیسی ٹیٹ میں پاس اس کی لیفٹ کی ہے تو یہ تین شیٹیں اس کے اندر مزید ایکسٹر بنی ہوئی ہیں جو ویزول بیسک کے اندر میں نے بنائی ہیں وہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کمنٹ باکسوں بتا سکتے ہیں تو اس کی پوری ڈیٹیلی میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا کہ آپ ویزول بیسک پرگرام کے اندر ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی ثانی کے ساتھ اس کا یوزر فارم اسی طریقے سے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہے آپ ریفرس کے اندر آ جائیں گے اور اس کے اندر آ کے جو انسا بھی آٹوکائٹ آپ کے پاس انسٹرال ہے یا جو انسا بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کی لیبریری کو آپ سلیکٹ کر لیں گے دیکھیں میں پہلے ٹین سلیکٹ تھی میں نے اب ٹو تاؤزن سکسٹین سلیکٹ کیا ہے تو اب میری جو ادھر درائنگز ہے وہ آٹوکائٹ ٹو تاؤزن سکسٹین کے اندر اوپن ہو رہی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے میں نے ویڈیو کے اندر پیچھے طریقہ کار بتایا ہے اس کے اندر جا کے اپنا آٹوکائٹ کا جو بھی ورژن آپ کے پاس ہے کوئی بھی ورژن ہے اس کو آپ ادھر سے سلیکٹ کر کے پھر آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پاس آفس اپ ڈیٹ ضرور ہونا چاہیے میں آفس ایکسل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کے اندر یوز کر رہا ہوں اگر آپ کو پاس کم ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر آٹوکائٹ کے اندر آپ کو پرابلم نظر آئے کہ آپ کو پاس دوزار داس یا دوزار نو دس ورژن ہے تو اس کے اندر شاہد آپ کو پرابلم آئے ادھر وائز کے اندر پرابلم نہیں آئے گی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لیکس ضرور کیجئے اللہ حافظ